ارتغرل غازی کو عثمانیہ سلطنت کا موجد مانا جاتا ہے ارتغرل غازی کا شمار اسلام کے بہت ندر سپاہیوں میں ہوتا ہے جن کو غازی کے خطاب سے نوازا گیا آپ نہ صرف ایک ندر سپاہی تھے بلکہ آپ کے سینے میں اسلام کے لئے بہت محبت تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فتوحات سے نوازا ویسے تو آپ کے حالات زندگی کے بارے میں ہمیں کہیں بھی کوئی تحریری ثبوت نہیں ملتے سوائے سلطنت عثمانیہ کے تاریخ دانوں کے آپ کے بیٹے عثمان سلطنت عثمانیہ کے علم بردار ہیں سلطنت عثمانیہ کے وجود میں آنے کے تقریباً ایک صدی کے بعد کے احوال میں ارتغرل غازی کے بارے میں تحریر کیا گیا اور ایک سکھا جو کہ سلطنت عثمانیہ سے منصوب ہے جس پر ارتغرل غازی کی تصویر بنی ہے اور اس پر ترکی اور عربی زبانوں میں آپ کا نام لکھا گیا ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یقیناً ایک نام ورخ خاضی رہے ہوں گے کیونکہ اس دور میں ایسے نیڈر سے پاس آلاروں کو ایسے اعزازات سے نوازا جاتا تھا اس کے علاوہ آپ کے بارے میں معاملات کا دہرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ سلمان شاہ کے صاحبزادے تھے سلمان شاہ کا دور تیرونی صدی کی ابتدا کا ہے جب پوری امت مسلمہ ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہی تھی اس دور میں ایک مملکت نے بڑی تیزی سے دنیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا یہ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں کی فوج تھی منگولوں کی اس خونخار فوج نے انتہائی شدت سے یورپ اور ایشیا کے بیشتر حصے پر حکومت کر لی ان کے ظلم و ستم کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی تاریخ دانوں نے چنگیز خان کے اس ظالمانہ دور کو صفحہ ہستی کا سیاترین دور کہا ہے جس کو چودویں صدی میں بلیک ڈیت سے منصوب کیا گیا چنگیز خان اتنی تیزی سے ممالک کو فتح کر رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے یورپ اور ایشیا کے تیرہ سو سے زیادہ مختلف شہروں اور ملکوں کو فتح کر لیا اب اس نے اپنا روح سلطنت خوارزم کی طرف کیا جو کہ ترک قبیلوں پر مشتمل تھی اور انہیں پاش پاش کر دیا ملک خراسان کی دیگر قبائل اور سلمان شاہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہمراہ وہاں سے کسی محفوظ مقام کی طرف جانے کا ارادہ کیا ان قبیلوں میں زیادہ تر چرواہے اور خانہ بدوش تھے ان کو جہاں سرسبز علاقہ نظر آیا وہیں خیمہ ڈال دیا جبکہ بعض نے ایران شام اور مصر کا رخ کیا سلمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے آپ نے اپنے قبیلے کے ہمراہ خراسان سے شام کا رخ کیا کائی قبیلہ دیگر قبائل کی نسبت بہت بڑا اور جنگجو تھا اسی اسنا میں شام کے راستے میں سلمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب گئے اور ان کی وفات ہو گئی آپ کی وفات کے بعد قبیلے کے لوگوں نے آپ کے بہت ندر بیٹے ارتغرل کو اپنا سردار منتخب کر لیا کہا جاتا ہے کہ سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے آپ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے دونوں بیٹوں نے کائی قبیلے سے اہلیت کی اختیار کر لی اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چلے گئے ارتغرل آپ کے تیسرے بیٹے تھے آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ سلجو کی سلطنت کا رخ کیا آپ کے قبیلے میں تقریباً چار سو بیس گھرہ نے رہ گئے تھے اس وقت سلجو کی سلطنت کے حکمران سلطان علیہ الدین اول تھے سلطان علیہ الدین عدل و انصاف کے پیشہ خیمہ تھے اور عالی مقام رکھتے تھے ارتغرل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علیہ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کی مملکت میں قیام کرنے کی اجازت دینے جا رہے تھے انکرہ کی سرحد کے قرب ارتغرل نے دو فوجوں کو مصروف جنگ دیکھا ان میں سے ایک فوج بہت کم تھی لیکن دوسری فوج بہت زیادہ تھی لہٰذا اپنی ذاتی رائے کے مطابق آپ نے کم سپاہیوں والی فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور ایسی تیزی سے اپنے قبیلے کے ندر لوگوں کے ساتھ اس فوج کے ہمراہ مخالف فوج پر وار کیا مخالفین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک ان کے لئے مدد کہاں سے آگئی ارتغرل غازی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلدی دشمن کو شکست دے دی بعد میں پتا چلا کہ ارتغرل غازی نے جس فوج کا ساتھیا وہ سلطان علاودین کی ہی فوج تھی جو کہ بعضی تینی ایسائیوں جبکہ بعض کے مطابق تاتاریوں کی فوج سے مصروف جنگ تھی ارتغرل غازی کی بہادری سے متاثر ہو کر سلطان علاودین نے انہیں کراچہ ڈاک کا ذرخیص خطہ رہائش کے لئے دے دیا یہ ایک بہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا ایسا کرنے میں سلطان کی ایک حکمت یہ تھی کہ سلجو کی سرحد آپ کی اور آپ کے بہادر قبیلے کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گی اور ساتھی سلطان علاودین نے انہیں یہ بھی اجازت دی کہ آپ اپنی قریبی علاقوں کو فتح کریں اور انہیں سلطنت میں شامل کریں یہ علاقہ بازی تینی ایسائیوں کا تھا جو کہ بالکل سرحد سے جڑا ہوا تھا یہاں ارتغر الغازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی بہادری اور شجاعت کا سکہ بٹھا لیا اور سرحد کے قریبی تمام علاقوں کو فتح کر لیا سلطان نے خوش ہو کر انہم کے طور پر آپ کو ثبوت شیر بھی دے دیا ان فتوحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور بھی بہت سے قبائل آپ کی جرعت اور بہادری دیکھ کر آپ کے قبیلے میں شامل ہو گئے اور آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اس طرح ارتغر الغازی کی قوت میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں بھی قائم ہونے لگا سلطان علاو دین کے لیے اس طرح ارتغر الغازی کا قوت اور اقتدار مینہ پریشان کن ہونے کے بجائے ایک حسنہ منبات تھی کیونکہ ان کی سلطنت اندر ہی اندر امراء اور مخالفین کی وجہ سے بغاوت کے دربے تھی حالانکہ کونیا میں سلطان علاو دین کی شان و شوکت اب بھی قائم تھی تاہم بعض عیسائی بازی تینیوں اور تاتاریوں نے اپنے علاقے سلطنت سے علاق کر لیے تھے اور وہاں خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی اور سرحدوں پر بھی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ ہمیشہ رہتا تھا ایسے میں ارتغرالغازی نے ان کی سلطنت کو وسط دے کر انہیں مزید قوت بخشی پھر جب یعنی شہر اور بروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارتغرالغازی نے سلطان کی جانب سے جنگ لڑی اور تاتاریوں اور بازی تینیوں کے ایک متحدہ فوج کو شکست دی سلطان نے ان کے شہر کو بھی اعزاز کے طور پر ارتغرالغازی کے اقتدار میں دے دیا اور ان کی پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا ارتغرالغازی کو اپنی فوجی دستے کا سپاس ہلار مقرر کیا جاگیر سلطانونی میں بے شمار چرہ گاہیں اور کلے بھی تھے جن پر امراء اور باغیوں نے قبضہ کر رکھا تھا جن کو حاصل کرنے کے لیے ارتغرالغازی کو اور ان کے بیٹے عثمان کو کئی سالوں تک جنگ کرنا پڑی ارتغرالغازی کے تین بیٹے تھے آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان تھے وہ بھی آپ کی طرح بہادر اور اسلام سے بہت محبت رکھنے والے تھے آپ کی اہلیہ حلیمہ خاتون سلجوکی شہزادے غیاس الدین مسود کی بیٹی تھی ان کے بطن سے آپ کے تین بیٹے تھے ارتغرالغازی نے نوے سال کی عمر میں وفات پائی آپ کی وفات کے بعد آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی آپ کے جانشین بنے اور انہوں نے بھی اپنے زورے بازو پر کئی علاقوں کو فتح کیا بارہ سو اندنانوے میں سلجوکی سلطنت بلکل ختم ہو گئی اس کے بعد عثمان غازی نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی آپ کے بیٹے عثمان غازی نے آپ کے احترام میں آپ کا مقبرہ اور ایک مسجد بھی بنوائی لیکن ان کی امارت میں مختلف عدوار میں مختلف تبدیلیاں کی گئیں لہٰذا حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے پہلے کب بنی اور ان کا پہلا خاکہ کیسا تھا موجودہ مقبرہ جو کہ انیسوی صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید نے دوبارہ تحمیر کروایا یہاں کے مقامی لوگ ہر سال ان کے اعزاز میں ایک تہوار بھی مناتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے موسیقی